آگستان پیپس پارٹی کے قائد بلاول بھوٹو زرداری ملتان آئے ہیں ملتان کی عوام نے ان کو کبھی مایوس نہیں کیا آنے والا وقت چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری کا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں کلین سویپ کریں گے ہم گھر جا رہے ہیں ہم آئیت بلاول کے آوازوں میں کے لیے یہاں تو کوئی مزہ نہیں ہے وہ اٹھ کر رہا ہے کبھی اسے بات کرنے نہیں آتی سیر کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے جلسے کے والے سے اور آپ کو کیا آڈیا ہے کہ آج کی جو ہے وہ یہ پنڈال کتنے لوگوں سے برپور ہوگا دیکھیں میں میں تو کیمپین کر کے ہم تو اپنے بندے لے کر آرہے ہیں اور خود لوگ شوق سے بھی آرہے ہیں یہاں پر تو پنڈال کی جو آہ جو مینجمنٹ ہے وہ علی قاسم گلانی صاحب دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے ہم نے تو بھرنا ہے جو ہمیں حکم ملے گا بلکل بلاول صاحب سے کیا ایکسپریٹیشن آپ کو بلاول صاحب سے ہماری جنوبی پنجاب کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ جنوبی پنجاب صوبہ ہمیں چاہیے اور صوبہ کا جو پیپس پارٹی کا وعدہ ہے یو سر رضا گلانی کا وعدہ ہے ایکس پرائیم منسٹر صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسے ہم گتگو کرتے ہیں یہ جو پاور شو ہو رہا ہے اس سے کیا ایکسپریٹیشن اپنے قائد صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے ہیں لیکن جب بھی پاکستان پیپس پارٹی کے قائد بلاول بھٹو ہزاری ملتان آئے ہیں ملتان کی عوام نے ان کو کبھی مایوس نہیں کیا لیکن آج یہ جو پاور شو ملتان میں ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان میں جو دو ہزار چوبیس کی الیکشن کمپین کا سب سے بڑا پاور شو ہے اس سے بڑا کسی جماعت نے کسی شہر میں بھی پاور شو نہیں کیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا جوش کروش ہم بھی پندال کھلنا پڑا ہے پندال کو بڑھایا ہے ہم نے پاکستان پیپس پارٹی نے آج ملتان میں اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے جو قلعہ کونہ کاسم باگ میں پروگرام تھا اس کے بعد یہ جو پروگرام ہے یہ جلسہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی اے جلسہ جو ہے جلسہ تھا بہت کسیر دراتی اب کیا لگتا ہے کہ وہ بھی کروش کریں گے یہ پی ڈی اے جلسہ تو اس وقت جبر کا دور تھا ہمارے اوپر جو ہے وہ جبر کیا جا رہا تھا میں خود جیل میں گیا میرے بھائی جیل میں تھے ہمارے چار سو ورکر جیل میں تھے لیکن اب وہ محول نہیں ہے اب لوگوں کو آنے دیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملتان کی عوام نے آج فیصلہ سنا دیا ہے لہوالگوپہ صاحب کے پاور شو میں جو کوئی خواتین بھی گیا وہ ان کو سننے کے لیے آئی ہو جائے ان سے ہم جانتا ہے یہ کہاں سے ہے اور اپنے قائد سے کیا ہمید ہے اسلام علیکم والیکم السلام میں ساکھنجاب کی سینئر وائز پریزیڈنٹ ہوں رازیہ رفیق اور یہ میرے ساتھ پیپلز پارٹی کی خواتین ہیں ہم اس پاور شو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آنے والا الیکشن جو ہے اس میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی اور میری خواتین جہاں لیں ہم مردوں کے شانہ بشانہ ورک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ پولنگ دے میں دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں کلین سویپ کرے گی جس طرح سے محترمہ جو اپنے پاور شو کرتی تھی دنیا جو ان کے پاس موجود ہوتی تھی تو آپ اس جلسے کے حوالے صاحب کیا کہاتی ہیں کہ یہ وہی وقت ریٹرن ہو رہا ہے دیکھیں وقت ہمیشہ نیا آتا ہے دور بدلتا ہے وقت پیچھے نہیں جاتا ایک زمانہ تھا بھوٹو صاحب نے پاکستان کی پلیٹیکل ہسٹری میں پھر محترمہ آئی انہوں نے بالکل چینج کر دیا اس سینیریو کو اور اب آنے والا وقت چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری کا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم دوہزار چوبیس کے الیکشن میں کلین سویپ کریں گے اور پاکستان پیپس پارٹی کا جو دس مشتللل ہے منشور ہے ہم اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں جب اس کا امپلیمنٹ ہوگا تو دور جینج ہو جائے گا بلکل جس طرح سے آپ یہ خواتین لیتے رہی ہیں تو الیکشن میں جب بہت گیامہ گیا میں چل رہی ہے ہمارے ہلکے انشاءاللہ ہم بہت سے ٹرونگلی ورک کریں پاکستان پیپس پارٹی جو ہے یہ پاکستان کی تاریخہ سب سے بہترین الیکشن ہوگا جس میں ہم بہت بڑی اکثریت کے ساتھ جیتے گئے جی ابھی جلسہ جا رہی ہے ہم گھر جا رہے ہیں ہم آیت بلال کے آوازوں میں یہاں تو کوئی مزہ نہیں ہے وہ اٹھ کر رہا ہے کبھی اسے بات کرنے نہیں آتی اگر یہ میرے خان کا جلسہ ہوتا مجھے مزہ آ جاتا ہے آپ خان کی بائیڈی جائے ہیں جو ہے پیٹے گئے ہیں جو مردی کا ہے ہم خان کے ساتھ اس کا نام لینے سے پرچاکتا ہے ہم خان کے ساتھ آج بھی کل بھی ابھی آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا ابھی بس میں ساتھ کے زیادہ میں بتانا نہیں چاہتا بتائیں کیا ہوا ہے نہیں بتانا چاہتا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ پی پی کے جلسے میں آئے ہیں بلال بھٹو کو سننے کے لیے آئے ہیں اور نعرے آپ پی ٹی اے کے لگا رہے ہیں تو ووٹ کسے دے گئے ہم یہ سوچ کر کے بلال صاحب کے آواز سنے کے مزہ آئے گا تو دیکھیں آپ خود دیکھیں عوام جا رہی ہے اب بلال صاحب کا بیان جا رہی ہے لوگ سب گھر جا رہے ہیں جا رہی ہے بھٹو صاحب کا جا بہت بیان بھی چل رہے ہیں کیا چل رہے ہیں ہم بلال کی یہ جلسی دیکھنے آتی جلسی نہیں نہیں آپ دیکھیں خان کے جلسے میں اس طرح حدود مقرر لگ ہے خان کے جلسے میں کبھی حدود مقرر نہیں ہوئی یہاں پہ دیکھیں یہ حدود مقرر کر دیا کہ اس کے اندر ہی رہے عوام یہاں تک لے جائے ہیں وہاں تو وہ زیادہ ہی نہ ہیں ہم بیچ میں کھڑتے ہیں درمیان میں کھڑتے ہیں یہ موائل چوری کرنے کے لئے آیا好ی نہیں نہیں ہم نے اگر ہم نے ان کو گھروں میں Celt بھائی جان بہت پڑک کیا ہے یہ نو جان نو مائی والے دن کو nervوں نے ہم سے حضرت کرتے ہیں نو مائی والے دن نے ہم سے حرکت کرتے ہیں میں نے یہ چاہتا ہوں نہیں ہے یہ پیٹی آئی والوں بھیان نہیں کھایا ہے یا وہ بھیان نہیں ہے یہ پیٹی آئی والوں کی کھٹو لانے کی بھلا ہو جائے یہ بہت سے زنیل ہوتا ہے پہت سے زنیل ہوتا ہے مسعود مجید خان ڈا کا شکریہ مسعود مجید علی خان ڈا کیوں ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ میں زین خان ڈا یہ جاؤ گی بھئی ہم تو اسی بڑھے کو ووٹ دے گے جس کے اس کا زنیر مرہا ہے اس کا زنیر مرہا ہے حshow آكستان فت رائی کو ہم سپورٹ کرتا دے لیکن سوپورٹ کرتا دے لیکن کھونٹا عمران خان کا نرکہ بہاڑ رہو پر کھڑا صحیح شاہ مود کا بیٹا بہاڑ رہو پر کھڑا کسی سیاسیتان کا بچہ بہاڑ رہو پر نہیں کھڑا کسی سیاسیتان کا بچہ بہاڑ رہو پر نہیں کھڑا سب ان مہوں بہنوں کے غریبوں کا بچہ بہاڑ رہو پر کھڑے شریکے اندر ہم سکون سے سوتے ہیں عمران خان نے ان کے گھروں پر حملے کروائے ہیں لیکن ہم عمران خان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو اور نونلی کو بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ملتان سے کیسے تیر چلتا ہے آج فروری کو انشاءاللہ انشاءاللہ بوٹ جو ہوا ہمارا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا آپ پی پی کے جلسے میں بڑے اتمنان سے مجھے بتا رہے تو میں کہ پی پی کا بند ہے